شہری خبردار بار بار ٹرافک ٹرولز کی خلاف ورزی اب نہیں چلے گی بار بار قوانین توڑنے والے کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ہے چیف اگزیکٹیف سیف سٹی پروجیکٹ سے 17 دسمبر تک عمل درامت رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے محمد اشواق محمد اشواق بتائے گا جو بار بار قانون شکنی کرے گا اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا جو بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی اکبر قریشی کے روبرو عزت صدیق ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا تھا کہ ٹرافک وارڈرز مسلسل سگنل کی حلاف ورزی کرنے والوں کے صرف چالان کرتے ہیں حالانکہ قانون کے تحت ان کے لائسنس منسوخ ہونے چاہیے جس پر عمل درامت نہیں ہو رہا جسٹیس علی اکبر قریشی نے فوری طور پر سیف سٹی پروجیکٹ کے چیف اگزیکٹیف ناصر اکبرہان کو یہ حکم دیا کہ جو بھی ٹرافک کی وائلیشن کرے ان کے متعدد مرتبہ جب چلان ہو جائیں تو پھر ان کا لائسنس منسوخ کیے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف ٹرافک پولیس آفیسر کو بھی کمات داری کریں